سائد کو ہم جلد از جلد دور کریں گے اس جانب پیش رفت کے لیے ہماری حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور جلد ہی صوبے بھار میں اس کے مصبت نتائج آپ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے حکومت سندن مستقبل میں متعارف کرائے جانے والے تمام آئی ٹی پروجیکٹس میں شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دہی علاقوں کو بھی برابری کا حصہ دیا ہے اور اس سلسلے میں ہم حالی میں تین ڈسٹک گھوٹ کی جے قبابات اور ایک دوسرا ہے حالی میں ہم اپنے سنٹر شروع کرنے والے جو اس سے پہلے کسی منتفق حکومت نے نہیں کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام پروجیکٹس کو بہترین کامیابی سے ہم کنار کرے اس پروگرام میں شرکت اور حوصلہ فضائی کے لیے میں ذاتی طور پر آپ تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں آخر میں جیسے ہمارے بہت سے ساتھیوں نے نیو بائی کی بہت سے شان میں بہت سے عظیم باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں اس کے حق دار ہیں اور میں صرف اتنا سا کہوں گا ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بینوری پر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا واقعی ہم شکر گزار ہیں حنیف بھائی کے جن کو اللہ تعالی نے عظیم دل انعائد کیا کہ وہ انسانی خدمت کرتے ہیں اور کاش کہ ایسے ہی ہمارے دیگر دوسرے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی مل کر سندگی پاکستان کی خدمت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہم بہت ترقی دیابتہ ممارک میں شمار بہت ہوں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا اور پنی بھائی کا اپنے ساتھیوں کا جو میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ اور میں درخواست کروں گا عزت محب محترم شبیر احمد خائم خانی صاحب صوبائی وزیر براہ سیحات اور ثقافت کہ آپ تشریف لائے ہیں آپ کو بھی جانا ہے تو ہم آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں ہم بڑے دفع سے درخواست کریں ہم کی عزت محب محترم شبیر احمد خائم خانی صاحب سے تشریف لائے اور ازار اتحال فرم خوزباللہ شیطوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب یاکوب علیہ صاحب منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی محترم جناب ڈاکٹر عبدالعزیز بانٹوہ صاحب حق پرست رکنسین اسمبلی محترم جناب انیفیس کالیہ صاحب جناب ڈاکٹر عبدالعزاق محمد صاحب ڈاکٹر محمد منیر محمد صاحب محمد مسعود پروے صاحب ڈاکینِ زونلن کمیٹی حیدر آباد زون ڈاکٹر ماجید بھائی شپیر بچکانی بھائی و دیگر خواتین و حضرات اور یہاں پر موجود ہمارے سیکٹر و یونٹ کے ذمہ داران صاحب حضرات اسلام علیکم بات تو بہت بھی کرنی تھی آپ کے آج لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آڈینس میں یا پبلک میں جو لوگ کافی دیر سے یہاں پر چھ بجے سے بیٹھے اور نو بج گئے تین گھنٹے آپ لوگوں نے مختلف مقرر کو سنا یقیناً اور بھی مصروفیات ہیں ہمیں نئی اندازہ تھا کہ یہ پروگرام اتنی دیر تک چلے گا تو کوشش کروں گا کہ میں مختصر آپ کا وقت دوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود اس طرح پر جڑ کر ہمیں ہوتا رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے بہت سے جو مقرر حضرات تھے انہوں نے آپ سے تفصیلی بات کی میں ان تمام ٹوپک سے ہٹ کر آپ سے بات کروں گا وہ اس لیے بات کروں گا کہ پھر پتہ نہیں زندگی میں ایسا موقع یا نہ ہے کہ میں آپ سے بات کر سکوں سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم یہاں میمن کمیونٹی کے جو بھی ذمہ داران ہیں یا عدد داران ہیں جن کی کاویشوں سے جن کی میند سے آج ہمارے سامنے یہ بہت بڑی بلڈنگ جو اسکول کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں اور مبارک بات اور پیش کروں گا کہ آج کمپیوٹر لیپ کا اقتضا کیا گیا ہے جسے یقینا ہمارے طالبات قلوہ مستفید ہوں گے یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر بے شک یہ ایک بڑی دعا ہے اللہ تعالی علم میں اضافہ جب کرے گا جس پر ہم عمل کریں گے کیونکہ ساری بات عمل سے ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی خالی دعا دعا میں یقینا اثر ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی ہمیں فرمایا کہ ہم عمل کریں ہم جدوجد کریں جس مقصد جس کاس کے لئے اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے بہت سے مقصد ہے میں نے پہلے کہا کہ مجھے بہت سے باتیں کرنی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے پاتا لیکن چند ایک بات سے ضرور آپ سے کروں گا کہ ہمارا مقصد سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہمارا انسانیت کی خدمت کرنا انسانیت کی خدمت کے بہت سے پہلوں ہیں ہمارے کمپیر بھائی جو ہیں ہمارے ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہیں علیہ السلام بھائی ان سے ہمیں شکایت ہے جو کہ برملہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سا وقت ہو انہوں نے خود اچھی اچھی پیاری پیاری میٹی میٹی باتیں کر کے لے لیا بارال بات ہو رہی تھی انسانیت کی خدمت کی بہت سی مثالیں ہیں جس کی زندہ مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں جو اسٹیج پر یہاں پر بیٹھے میں ہیں بہت سے ہمارے بھائی بزرگ یہاں پر بیٹھے میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا لیکن میرے لئے سب قابل اعترام ہیں سب قابل محترام ہیں ہم سب کے لئے لیکن ہمارے بڑے بھائی ہم سب کے بڑے بھائی جن کو بابا اے آئی ٹی لیکن میں نے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بابا اے سے بڑھ کر دادا اے آئی ٹی ہانی فیس کالیا جن کی خدمات کمیونٹی کے حوالے سے خاصی ہیں بہت سے اور دیگر صدیق پولانی صاحب بھی بیٹھے میں ان سے پہلے بھی میری ملاقات ہوئی ہے کراچی میں بارٹوان جمن کے جو ایک پروگرام ہوا تھا اس میں بھی میں گئے تھا اس پروگرام کے اندر بھی اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مصود پروی صاحب ہیں اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں ان کی خدمات یقیناً رہی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی انسانیت کی خدمت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو نوازہ ہے لیکن جس طرح ڈاکٹر منیر صاحب نے فرمایا یا ڈاکٹر رزاق نیمن صاحب نے فرمایا کہ دل اللہ تعالیٰ سب کو دی ہے لیکن بڑے دل کسی کسی کے ہوتے ہیں لوگ جمع کرنے میں ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرنے میں ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی خدمت ہے اور خدمت اگر سچی نیت اور خلوصے دل کے ساتھ کی جائے کوئی مقصد کوئی مفادلہ رکھا جائے تو ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اگر خدمت کوئی لالچ ذہن میں رکھ کر کی جائے کہ مجھے آئندہ الیکشن میں ووٹ ذرکار ہوں گے یا مجھے ان سے یہ کام لینا ہے تو وہ خدمت نہیں ہے وہ سیاست ہے تو سیاست بھی ایک بڑی خدمت ہے بشرت ہے کہ خدمت کی جائے یہ تمام باتیں انسانیت کی خدمت میں آجاتی ہیں تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان صاحبان کو جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو خدمت کرتے ہیں چاہے کسی حوالے سے ہو چاہے وہ سیاست میں خدمت ہو کسی فیلڈ میں ہو خدمت ایک بڑی عبادت کا درجہ رکھتی ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں گا میں ضروری سمجھوں گا جو اللہ تعالی مجھے موقع دیتا ہے کسی بات کرنے کا تو میں یہ اپنے فرائض میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ پیغام آپ کو دے سکوں جو پیغام تقریباً بیس یا چوبیس سال سے ہم جد و جد کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بسنے والے ہر غریب اور مظلوم عوام کو وہ پیغام دے سکے جس میں سب کی بھلائی ہو بہت سے ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں ہمارے کائیب بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری واپستگی اس تحریک سے اس پارٹی سے جس کا مقصد ہی انسانیت کے خکمت کرنا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں خاص کر ہمارے ساتھی حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہیں وہ پر اچھی طرح سے جانگتے ہیں بہت سے بلیم ہم پر لگائے گئے ترہ ترہ کی تحمتیں ترہ ترہ کی الزامات ہم پر آئیت کیے گئے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جس مقام پر جس منصف پر ہم فائز ہیں یہ سب سے بڑی وجہ سچائی کی ہے سب سے بڑی وجہ حق اور سچ کی ہے کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ قامل اللہ تعالیٰ کی فاغذات پر ہمارا قامل ایمان اور یقین ہے کہ حق آنے کے لیے اور باطل مٹنے کے لیے تمام طرح الزامات لگانے کے باوجود ان کی پرواہ کے بغیر کی ہمارے حق کا کافلہ روا دوارہ اور ہم نے انسانیت کے خدمت کی ہم نے کوئی فرق روا نہیں رکھا کہ اس کا رنگ کیا ہے اس انسان کا مذہب کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی قومیت کیا ہے اس کا نسل کیا ہے ہم نے انسانیت کی خدمت یہی وجہ ہے کہ قائد خداوندی ہمارے ساتھ تھی اور آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ منظم و مضبوط ہو کر اس معاشرے میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں بات پھر آپ کہیں گے کہ بات کو چند باتیں کرنی تھی لیکن بہت زیادہ لمبائی ہو گئی ہے تو میں اب تھوڑا سا ہٹ جاتا ہوں اس مقصد سے کیونکہ اس کے لیے مجھے بہت بریف مجھے بریف کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بہت درکار ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ادارہ آپ کا جو کیمیونٹی کا میمین کیمیونٹی کا جو جس اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ چلا رہے ہیں اس کے لیے آپ مباربات کے مستقع ہیں کیونکہ بہت سے ایسے کیمیونٹی ہیں جو صرف گورنمنٹ پر تکیہ کرتی ہیں یعنی کہ گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اگر حکومت ہی ہمیں حکومت ہے پاکستان حکومت سندھی ہمیں اسکول بنا کر دے یا ہمیں اور دوسری مرات دے تو وہ اس آج کی جدید دور کے اندر وہ پیچھے رہ جاتی ہے لیکن وہ قومت ان قومت نے ترقی کی ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت والنٹری جنہوں نے کچھ کیا ہے تو ایک بردہ پھر آپ مبارک بات کے مرسے کے بلکہ آج کی کیمیونٹی سے بہت سے دوسری کیمیونٹی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو سبت سیگھنا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کے کام کریں اس قسم کی فلاہ وغود کے لیے کام کریں اپنی براجری کے لیے اپنی کیمیونٹی کے لیے بلکہ اس کے دائرے کو اس دائرے کو وزی کریں بڑھائیں اور یقیناً اس میں ہماری دوئیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی ہمارا دامے درمے تاؤن بھی آپ کے ہمارے ساتھ ہوگا تو اس کو میں پھر ریکرسٹ کروں گا آنے ویس کالیہ صاحب سے دیگر زوزبے داران بیٹھے ہیں کہ جس طرح کراچی میں آپ نے پورے کراچی میں آپ نے سوفٹ ور کے حوالے سے آپ کے فرض ارجمن فرم کالیہ صاحب نے ایک نام روشن کیا ہے اسی طرح سے ہر جو ہمارا نو جون جو ساتھی ہے جو تالیبیلے میں وہ ملک میں نام روشن کرے ملک کی خدمت کرے جس طرح بہت سے لوگ انہیں نام دیئے کہ ڈاٹر تر قدیر خانہ ہے جن کا ایک بڑا مقام ہے انہوں نے بڑی ملک کی خدمت کی ہے اسی طرح سے یقیناً خرم کالیہ کے نام بھی مجھے یقین ہے کہ اگر اسی طرح وہ کام کرتے رہے اسی طرح وہ کوشش کرتے رہے تو یقین وہ بھی پاکستان بلکہ دنیا کے اندر اپنا نام روشن کریں گے میری ساتھ کے لئے دعائیں ان کا تو میرے نام پورٹ کیا ہے بات اور ایتیز کیمیلوٹی کی یقین ہے کیمیلوٹی کے حوالے یہ آپ کے دائر کار مجھے نہیں بچا میں یقین ہے جانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایڈیٹیشن فیلٹ کے در آپ نے کاناوی یقین ہے آپ نے ہے جو ہمارے سکروں میں کام ایڈیٹیشن فیلٹ کیا ہوگا تو جو کہ یہ بنیادی جو بنیادی ہے ایڈیٹیشن ہے ایڈیٹیشن ہے ایڈیٹیشن ہے تو ایسی بہت کیمیر بھی ایڈیٹیشن کے ساتھ ہسپٹل بنائے ہیں اور آج محمد ہسپٹل سے ہی حضر آپ سے ایک جندہ نفال ہے کہ آپ پیک بودھولا ہسپٹل ہی ہزارہا کام کر رہا ہے بہت دوسری فیلٹ میں بھی آپ ایڈیٹیشن کام کر رہے ہوں گے بارات میں آپ کو خاص کر جو یہاں پر اگر سابدہ یہاں پر پسکر رکھتے ہیں اس سکول کے جنہوں نے محنت کی ہے ان طالبات پر ان کو بھی مبارک بات کے مستق ہیں اور خاص کر جو بچے جنہوں نے ہمارا جو قومی تنانہ ہے بینٹ کے اوپر جنہوں نے دھن پیش کی تو ماشاءاللہ یقینن ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اسازہ نے ان پر محنت کی وہ بھی مبارک بات کے مستق ہیں انشاءاللہ وطالہ میں آپ کو ہمارے جو دوست نوجوانیاں پر بیٹھے ہوئے میں ان کو صرف آج کی اس پرگرام کے توصیل سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یقینن آج ہم جس مقام پر جس منصف پر ہم فائز ہیں یہ سسٹم کی تقدیلی کی بات ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان کو بنے واج پچپن سال کا عرصہ ہو گیا ہے پچپن سال کے عرصے کے اندر وہی لوگ اس سیاست کی میلان میں آتے تھے جن کے پاس دولت کی جھنکار ہے جو بڑے بڑے سرمائے دار ہیں بڑے بڑے جو پیسے والے مل آنر ہیں لیکن میڈل کلاسے ہیں ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے ہم تو کیا بلکہ ہمارے باپ دادا ان کے بھی باپ دادا کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی ہم ان عوضوں پر ہم فائز ہوں گے یہ سب کریڈ جاتا ہے انتا حسین کو کہ انہوں نے ملک میں ایسا نظام برپا کیا کہ غریب لوگوں کو آگے لے کر آئے تاکہ وہ غریب لوگوں کے مسائل کو سمجھیں کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں غریبوں کے مسائل کیا ہیں تاکہ وہ حل کرسکیں کیونکہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں جو سرمایہ دار جو لوگ بڑے وڑے رہے جاگردار جو چودری ہوتے ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتا ہے غریب کس طرح سے مزدور ہی ہماری اپنے گھر پر راکھ سوٹا لے کر جاتا ہے تو یہ بڑی تبدیلی ہے اور اس تبدیلی لانے کے لیے بڑی جدوجت کرنی پڑ رہی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں اس میں ہم سب اگر مل کر کریں گے تو انشاءاللہ اس پاکستان کا پاکستان کا جو نقشہ وہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں ورنہ پھر ہم اسی طرح سے پستے رہیں گے اسی طرح سے ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے پاکستان کے محشد آج آپ کے سامنے جو پاکستان سے بعد میں جو ملک آزاد ہیں آج ان کو آپ دیکھ رہے کسی ترقی کے اوپر ہیں میں ذرا سی مثال لے لوں گا آئیٹی کے حوالے سے میں مثال آپ سے کہوں گا انڈیا جو بنگلہ دیش جو ہم سے پچیس سال بعد میں آزاد ہوا موبائل کمپنیاں جو ہیں آئیٹی کے حوالے سے موبائل کمپنیاں آپ کراچی ہیدرہ پاس جو بڑے شوروں میں کام کر اب جا گے انہوں نے اپنے دائرے کار کوئی تھوڑا سا بڑھا ہے کہ لڑکانا یا میرے پو خاص ابھی بھی رورل ایریاز کے اندر وہ فیسلیٹیز نہیں ہیں ہم رافتہ جو ہمارا کمیونیوکیشن رافتہ وہ نہیں ان سے کھو پاتا لیکن بنگلہ دیش میں آج سے کئی سال پہلے سیلور کمپنی جو ہے انہوں نے باقیادہ طور پر وہاں کے دہی علاقوں کے اندر بھی وہ سسٹم وہاں پر کائم ہے انڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر ہر چھوٹے گاؤں دیاد کے اندر رورل ایریاز کے اندر وہاں پر آئی ایسٹی پوتھ ہیں لیکن وہاں پر یہ فیسلیٹیز نہیں ہے تو انہوں نے ترقی کیے جب ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اس لیے نہیں کر سکتے ہم ملک کو آئیتہ تھے وہ جبان بڑے خونخواہ تھے جبانی ایک دوسرے کو وہ مار دیا کرتے تھے ان کی جو تاریخ ہے جب ان پر ہیروشیما اور ناکہ ساکھی پر جب بم پڑا تو ان کی سوچ تبدیل ہوئی آج دیکھو کہ جبانی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا ہوا ہے وہ گو کے چھوٹے چھوٹے کت کے لوگ ہیں لیکن پوری دنیا میں انہوں نے ڈنکہ بجائے آج آئیٹی کے حوالے سے دیکھ لیں الیکٹرونیس کے حوالے سے دیکھ لیں کتنے وہ لوگ جو انسانوں سے نہیں جانونوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم لوگ جو اسلام اور مذہب نے جو ہمیں سکھایا ہم انسانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کس طرح دنیندگ سے لوگ مار دی جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ لوگ کتوں سے بھی پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اشیر کلوگات ہیں پھر ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں پھر کیوں نہیں ہم اپناتے ہیں جو سسٹم ہمیں اپنانا چاہیے بینگ مسلم وہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں بارال انشاءاللہ وآلہ پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو آپ کے ساتھ باچیت ہوتی رہے گی میں نے بہت زیادہ وقت لے دیا ہے آخر میں میں اجازت چاہوں گا آپ سے ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم پھولوں کے سودا گر ہیں ہم پھولوں کے سودا گر ہیں سودا سچا کرتے ہیں جو کہت پھولوں جیسا ہو بنداموں بگ جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور اب ہم آج کی اس تقریق کے آوازے سے خصوصی ہم نشانات ہم نے تیار کروائے ہیں جو ہم اپنے عزت ماب مہمانان کو پیش کرنا چاہیں گے نظیر عبدالغفار صاحب میمن سوسائٹی فاؤنڈیشن گلز وائز ہائی سکول حیدرباد کی انتظامی کمیٹی کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں ان سے درخواست ہیں کہ عزت ماب یاکو علیہ صاحب کی خدمت میں خصوصی شیلڈ پیش کریں نظیر عبدالغفار صاحب یہ نظیر وائی کے اقامات سے میں نے بہاوت کر رہا لیا یہ کہیں ایکسپوز نہیں ہوتی ہے شبیر احمد قیم خانی صاحب ہمارے عزت ماب آج کی تقریب کے صدر موطرہ آپ کی خدمت میں بھی خصوصی شیلڈ پیش کرنی کہ ہم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں عبدالبہا پارے سیکریٹری جنرل میمن کوپریٹیو ہاؤسن سوسائیٹی سے درخواست ہے کہ عزت ماب صدر موطرم کو یہ خصوصی شیلڈ پیش کریں گے میمن سوسائیٹی فارمڈیشن گلز بائیس آئی سکول کے پرنسپل موطرم قیاس الدین قاضی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ عزت ماب حنیف ایس کالیہ صاحب چیئرمن کالیہ گروپ انٹرنیشنل کی خدمت میں خصوصی شیلڈ پیش کریں ہنیف ایس کالیہ صاحب عبدالعزیز ڈاکٹر عبدالعزیز باتوا صاحب کی خدمت میں یہ شیلڈ پیش کریں گے یہ شیلڈ جو ہے کارڈیشن گروپ کی جانب سے پیش کی جارہی ہیں بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے تو بدعواسیہ ہوتی ہے ہم بہت شکر گدار ہیں عزت ماب یاکوب علیہ صاحب کے شپیر احمد قائم خانی صاحب کے کہ آپ لوگوں نے اپنے اتنے ٹائٹ شدول میں بھی ہماری اوسرا افضائی کے لیے وقت نکالا اور چونکہ آپ کی کچھ ایسی مسروفیات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے آداب مجلس سے تھوڑا سا اللہ گائٹ کر آپ کو زحمت دی کہ وقت سے پہلے انہیں آپ کو ملوایا اب آپ اس وقت تشیف فرما ہے بہت شکریہ آپ کا یاکوب لیا سار بس شبیل بھائی آپ تشیف فرما ہے کچھ حسنا گئی رہے گی ہماری تینکیو سار تینکیو میں درخواست کر رہا ہوں شخصیت سے نہیں ادارے سے میرا مطلب ہے ڈاکٹر محمد فاروق رنگونوالا صدر میمن چیرڈیول ہسپٹل سیکریٹری ہلالی ایمر ہیدرباد اور جسٹس آف پیس موترم ڈاکٹر محمد فاروق رنگونوالا بسم اللہ بسم اللہ رمان رحیم سادر المسلس جناب شبیر احمد خائم خانی صاحب وزیر برای سیہت صدر میمن سوچائیٹی درکر رفض رزاق میمن چیرمین درکر مونی میمن صاحب حجاوات کی حرز در شخصیت اور مشہور سانت کا پسیفٹی کمیشن کی چیرمین جناب مسود پرویش صاحب گذر رہنمہ درکر عبدانی صاحب عبدال کریم گوڑیل صاحب عبدال جبار کامدار صاحب حدراباد عرد العزیز درکر ماجید صاحب حدراباد عیدو کشنش جرام ناصر عزیز جاپنی صاحب ربای اسمیلی کے ممبر درکر عبدال عزیز باتوا صاحب فاتین و حضرات السلام علیکم میں سب سے پہلے دادا آئی ٹی پہلے ہم بابا آئی ٹی کہتے تھے آج ان کو دادا آئی ٹی کا لقم دیا گیا ہے دادا آئی ٹی حالیہ صاحب اور ان کے گروپ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عیدراباد کی اس سکول میں کمپیوٹر لیپ کا آج ابتدا کی اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک اس سکول میں بچوں کو تعلیم ملتی رہے گی یہ ان کو اس کا شواب ملتا رہے گا اور سب کا جاریہ جاری رہے گا میرے برابر میں بزرگ ریڈوما صدیق پرانی صاحب پیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ سکول جو ہے ہمارا اس وقت گراؤنڈ فلور پر صرف لڑکیوں کے لیے ہے اور فرس فلور پر لڑکیوں کا سکول ہے جہاں پر کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے اس لیے ہمیں بہت جل اوپر کے آدھے حصے میں جہاں پہ کانسٹریکشن نامکمل ہے ہم ان چپن کے توصد سے ہم وہ کانسٹریکشن انشاءاللہ بہت جل مکمل کریں گے اور ہمیں اسی قسم کی ایک لیے فرس فلور پر فوری طور پر بہانی پڑے گی تاکہ لڑکوں کو سیپریٹ اور لڑکوں کو سیپریٹ یہ سہولت مہیا ہو سکے تو انہوں نے فوری طور پر پچاس ہزار روپے چندے گہران کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ دوسرے بھی مخیر ادرات اس میں بڑھ چل کر حصہ لیں گے تاکہ ہم دوسری لیپ کا بہت جلد اس کو بھی بنا کر اس کو تعلیم کے میدان میں لوگوں کو زیادہ زیادہ اصطورت مہیاں شاہد تعلیم ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہمارے ملک کا ہم جب لٹریسی ریٹ کسی کو بتاتے ہیں تو ہمیں شرم محصود ہوتی ہے صدر ایوب کے زمانے میں کوریا کے ساتھ مل کر ہم نے پانچ سالہ ترقی کا پروگرام سنو کیا تھا اور چار پروگرام اس طرح کے گزرے یعنی بیس سال کے دوران کوریا جو ہے وہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری سے ڈیولپ کنٹری میں تبدیل ہو گیا اور ہمارا ملک چھپن سال گزرنے کے باوزیت بھی ابھی ترقی کے کوئی مرائل تیہ نہیں کر سکا ہے اس سے ضرورت اس بات کی ہے اس میں سب سے زیادہ اینکردار ادا کرتی ہے کل میری علال امر کی میٹنگ میں ایک صاحب سے مراقع ہوئی تو وہ بروکر صاحب تھے مرچنٹ بروکر تھے میں نے ان سے پوچھایا آپ کس قسم کی بروکیس کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں بنگلوز کی بروکیس کرتا ہوں اور صرف اوورسیز کے لوگوں کو یہ بنگلے دیتا ہوں میں نے کہا اوورسیز کے بنگلے آپ کس طرح سے یہاں بیٹھ کے ستا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ای میل کے ذریعے لوگ مجھے ای میل سے میسیج دیتے ہیں کہ ہمیں ایک مکان چاہیے اور میں ان کو تمام مکان کے اندروں نے ہی سے ایسٹ ویسٹ نارٹ ساؤت سب جو ہے وہ کیمرے کے سروں ان کو وہاں دکھاتا ہوں اور پھر ان کو بتاتا ہوں یہ سلاکہ میں یہ مکان ہے جس کا اتنا ایریا ہے جس میں اتنے روم ہے جس کے اندر یہ بھی جائش ہے اور پھر میں وہ صدا کرتا ہوں اور اس طرح سے دیکھیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی سے لوگ گھر بیٹھے بیٹھے بیزنس کرتے ہیں لوگ جو ہیں باہر ملکوں میں خریداری کرتے ہیں اپنے ریزرویشن کراتے ہیں یا ارکی ٹکیٹنگ کرتے ہیں اور ہر پرسند کی چیزیں سہولتیں اس سے محصر ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے ایک ریولیشن پیدا ہو گیا اور خاص طور سے ہمارے ملک میں اس طرح تعلیم کو فروب دینے کی بہت ضرورت ہے اور ہنیف کالیہ صاحب اس بات کے لیے واقع مبارک پاس کی حکمات ہے کہ انہوں نے کراچی میں اس ٹیکنالوجی کو فروب دینے میں بہت بڑا ایک اہم قدار ادا کیا ہے اور میں ان کو خراج تشیم بچ کرتا ہوں تعلیم جو ہے جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا سے پہلے اللہ ملکہ اکوال نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ مذہبی لوگ سائنسی تعلیم کو فروب دینے میں رکاوٹیں پیدا کرنے ہیں کہیں کہا جا رہا ہے کہ لاوڈ اس پر کا استعمال مزید میں نہ کیا جائے کیونکہ یہ فرنگی دور کی ایجاز ہے لیکن ایتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا مذہب ایسا دیا جس میں ہمیں آہانز صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے یعنی کہ آپ کو کئی دور درس علاقوں میں خبر کرنا پڑے تو آپ تعالیٰ ضرور حاصل کریں یہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تعالیٰ حاصل کریں اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ شاید یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو ڈپریس کرنا چاہتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے اس میں پیچے اٹ جائے گی اس کیونکہ نے کہا کہ مشرق میں اصول حصیل بن جاتے ہیں مغرب میں مگر اصول حصیل بن جاتے ہیں رہتا نہیں ایک بھی ہمارے پڑے وہاں ایک ایک کتیب سین بن جاتے ہیں پھر کہت تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے بڑی جتوجہت کرنی چاہیے ہر ملک کی ترقی کا دار و مدہ تعلیم پر ہے اور جب تک کہ ہم تعلیم کے ایک میار کو حاصل نہیں کریں گے جب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا میں عانیب کالیہ ساکھ کو قائم کی بہت کمی ہے یہ زیادہ لمبی سکر اسٹرکشن ہے کہ دو دو تین تین منٹ پر نہیں کی جائے اس لئے میں آخر میں ہنیب کالیہ تھا کو اور ان کے غروب کا ہوئے تمام میموران کو تکراشی زیان سیزلہ ہے ان سب کو موارک بات دیتا ہوں میں کوئی امید کرتا ہوں کہ ہنیب کالیہ تھا ایدراباد کی دوسری سکوروں میں خاصل کر کے میمن انجیومن سکور ہے اس پہ بھی ہماری رہنمائی کریں گے تاکہ ہم بچوں کو وہاں پر بھی زیادہ زیادہ تکنیل تاریم حاصل کرنے میں کامیابی آسل کریں بات دو دوانہ ہنیب کبھی مدائے میں دوسری ایک چیز جو ہے وہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہاں پر اکباری نمائندوں کو کچھ انفرمیشن کی ضرورت تھی جس میں انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر اسکور میں کتنے بچے پڑھتے ہیں تو اس سکور میں اس وقت جو ہے پانچ سو تیہتر بچے تاریم حاصل کر رہے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر صرف ہم اپنی برادری کے بچوں کو یہ اٹھی کم دیتے ہیں تاکہ یہاں پر کوئی لا انڈر کا پرابلم نہ پیدا ہو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پندرہ کمپیوٹر نس کر دیئے گے تاکہ یہاں پر بچے کمپیوٹر کی اللہ تعالی تعلیم حاصل کر سکے بہر کیف انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے تاکہ یہاں کے اخوالی نمائندوں کو پتہ چلے کہ ممن برادری چاہے جاپان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو اللہ تعالی نے انہیں بہت سے وصافی ہیں اس میں ایک پس بھی ہے دکی انسانی کی حکمت کرنا اسپدال قائم کرنا اسکول قائم کرنا ملتیدیں بنانا آپ کراچی میں چلے جائیں کراچی کے چپے چپے میں آپ کو ممن برادری کے پروژیکٹ پزار آئیں گے یہ اس کی دکی انسانی کرتا ہے کہ یہ برادری ہے ہمیشہ دکی انسانی کی پیشنی رہتی ہے شکریہ کراچی سے ابھی موبائل ٹیلیفون پر پاکستان ممن سوشل اینڈ بزنس فورم کی چیئرمن ایک ممن صاحب نے یہاں کی انتظامیہ کو ہنیف ایس کالیا صاحب کو ممن سوسائیٹی ہیدرباد کی صدر اور چیئرمن صاحب کو مبارک بات پیش کی ہے اس ترقی کے لیے اس کمپیوٹر رسٹیٹیوٹ کے قیام پر بہت شکریہ اور اب میں ایک ایسی شکریت کو بلا رہا ہوں کہ جو وارث ہے ان قدروں کے جو ان کے والد محترم نے قائم کی حاجی عبدالغنی دادا نیمن برادوی کی ایک ایسی نمائع شخصیت جنہوں نے اپنی عمر کا طویل عرصہ خدمت انسانی اور برادوی کی خدمت میں گزارا ہونی کے انہار سکوت دکٹر امیم حارون مختلف حوالوں سے شہر ایدرباد کی ایک ایسی معتبر شخصیت ہے کہ سماجی اور فلائی خدمات کے میدان میں ایک معتبر نام ہے دکٹر ایم حارون میمن انجومن حیدرباد کے منتخف صدر ہیں میں درخواست کروں گا عزت ماب دکٹر ایم حارون سے تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں دکٹر ایم حارون بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ سعظہ نے جو میرے لئے تعریفی علمات کہے دو کہ میں اسے قابل تو نہیں ہوں لیکن ایک شیر جو ہے وہ ذہن میں چل رہا ہے عرص کرتا چل یہ جان کر سچ مان لیا ہے تیری باتوں کو علیہ سرزا یہ جان کر سچ مان لیا ہے تیری باتوں کو اتنے خوبصورت لفظ جھوٹ کیسے بولیں گے میں لکھ دوں گے سٹیج میں تشریف فرما چیف گیس ادادی مہمان آن اگرامی اس سوسائٹی کے صدر چیئرمن اس سکول کے انتظامی کے ہیٹ نظیر افار اور اس سوسائٹی میں رہنے والے اور شہر میں اور کراچی سے آئے ہوئے مہمان آن گرامی خواتین و حضرات اسلام علی کو ایک کامیاب مقرر وہی ہے جو سٹیج پر آ کر وہ ضرور کہے گا کہ وقت بہت کم ہے میں اختصار سے کام لوں گا لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری بات ضرور کہہ کر ہی جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک کم یا مقرر ہے میں آپ کا بہت زیادہ نہیں لوں گا لیکن دو یا تین باتیں میں آپ کے گوش بزار ضرور کروں گا پہلی بات یہ دن بڑا خوش گوار ہے کہ اس بیاری سی سوسائیٹی کی اچھی سی سکول میں ایک خوبصورت لیبوریٹری کا قیام ہو گیا اور ساری کریڈٹ پیلا شبا جناب ہنی ایس کالیا صاحب کو جاتی ہے میری خوش نصیبی ہے کہ فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے میں کچھ پہ بیٹھا تھا اور کالیا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں ایسے ان سے تذکرہ کیا کہ کالیا کی سپیلنگ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا بھی کالیا میں نے کہا صاحب اگر اس کی گہرائی میں جائیے تو یہ کہتا ہے کالیا آثورٹی فر لیٹرسی انٹیلیجنس اور ایڈمینس ریشن کالیا ایڈمینس ریشن کالیا آثورٹی فر لیٹرسی انٹیلیجنس اور ایڈمینس ریشن اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کریڈٹ ہم اپنے محسن کو نہیں دے سکتے ہم اطراف کرتے ہیں وہ بابا کمپیوٹرز ہیں وہ دادا کمپیوٹرز ہیں وہ پردادا کمپیوٹرز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اس کو فروغ دینے میں اپنی پرچار کرنے میں ان جیسا کوئی بھی مایان آز آج تک نہیں ہوا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب لیبورٹری کو انہوں نے افتتا ہوا لیبورٹری کا کسی نے پوچھا انیو اس کلی سا سے کہ سب یہ جو کمپیوٹرز آپ نے دیئے ہیں یہ صرف یہاں ممن کمیونٹی یا ممن سوسائیٹی والوں کے لیے استعمال میں بھی آئیں گے ہیں شہر کے استعمال والوں آئیں گے میں وہیں قریب ہی کھڑا تھا میں کہا موقع اچھا ہے میں نے کہ لیے صرف سے کہا صرف شہر میں ہزراباد میں میں جمن ہے اور اس کے لیے بھی کمپیوٹر لیک چاہیے اور میں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے لا جواب کر دیا جب مجھے یہ جواب دیا میں تو سبیل لگا کے بیٹھے جس کی چاہیے مرضی وہ سبیل سے پانی پیلے صاحب ہم اپنے قاسا آپ کے طرف موڑتے ہیں پلا دیجئے جتنا پلا نہ ہیں ہماری پیاس بجا دیجئے اور ہیدراباد میں انجمن کو بھی اتنی خوبصورت لیبورٹری دیجئے تاکہ ہیدراباد میں انجمن بھی ہیدراباد میں رہتے ہوئے ان سٹوڈنٹس کی خدمت کر سکے جو سٹوڈنٹس اس ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہتے لیے تیسری اور آخری بات یہ ہے میں ذاتی اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہیدراباد میں انجمن کی انتظامیہ میں نے سنبھالی ہے اور ہیدراباد میں من چیرڈبل آسپیٹل کی انتظامیہ ڈاوٹر قریب آجائیں آج مجھے ذاتی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ شخص جس کو دیکھتے ہوئے اور جس کی تقلید میں میں نے یہ سوشل ویل فیر ارگنیزیشن میں حصہ دیا اور جس شخص کی رہنمائی اور مشوروں نے مجھے اس کامیابی تک پہنچ آیا کہ میں آج آپ سے ستاب کر رہا ہوں میں آپ کی پرزور تعلیوں میں ڈاکٹر آئی وائی لشکروالا کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے میں ڈاکٹر فاروق کے جذبات اور میرے جذبات ایک ہی ہیں ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس متبر شخصیت سے اس مائناز لیڈر سے جو بھی مشہور ہمیں ملیں گے ہم انشاءاللہ اس پر عمل پیرا رہیں گے اور ان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ کامیابی بھی نہیں ہے ایک سوال جو میں پوچھتے پوچھتے رہ گیا کھلیہ صاحب سے کہ کھلیہ صاحب آپ کے ارگنیزیشن کا یہ جو سکسس ہے اس کا راز کیا ہے لیکن جب تقاری ہوئی تو یہ راز فاش ہو گیا اب ایسے شخص کے ساتھ ایسی فرشتہ صفت یونٹ ہو تو اس یونٹ کیسے کامیاب نہیں ہو سکتی جیو دیم بیگ ہیں اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں یقین مانیے خواتین کا اب اس طور میں آگے جانتے ہیں کہ خواتین کا رول کم نہیں وہ مردوں کے شانہ پر شانہ ہے اور جہاں ہم نے دوسری فیلڈز میں دیکھا ہے کمپیوٹر میں خصوصی طور پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ بچیاں اور لڑکیاں اور خواتین بہت زیادہ انٹرس مے رہی ہیں جیسا بھی کسی مقرر نے کہ کمپیوٹر وہ چیز ہے چاہے وہ آفیس ہو چاہے وہ ریلوے کے پلائٹ فارم ہو چاہے وہ ہوای چاہز کا ہوای اٹہ ہو چاہے کسی کی آفیس ہو چاہے کوئی سکول ہو یا کوئی پرائیوٹ آرگنیزیشن ہو کمپیوٹر وہاں پر لازمی لازمی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کالیہ صاحب نے جو شما روشن کی ہے پروردگار اسے قائم رکھے اس میں افزودی دے اور یہ شما جہادت کا اندھیرہ مٹاتے ہوئے ہماری قوم کی فکمت کرے وما علینا اللہ اللہ واقعی حقیقت ہے کہ مقصد انفرادی ہوتا ہے تو ایک جائے تو پھر ایسے تاریخ سازدارے سامنے آتے اور اب میں درخواست کروں گا بڑے عدب کے ساتھ ویمن برادری کی ایک ایسی سرگرم مقلس مہربان شفی شخصیت سے کہ جسے ایک زمانہ عبد المجید آبدانی کے نام سے جانتا ہے حیدرباد میں ہونے والی تقریبات ہوں حیدرباد سے کوئی نمائع کام کرنے والے لوگ کو عبد المجید آبدانی ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ہر رمحہ موجود ہوتی نہ صرف حیدرباد میں ورکہ کراچی میں بھی وہ حیدرباد والوں کے خیر مقرم کے لیے حیدرباد والوں میں خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف عمل لگتے میں درخواست کروں گا عبد المجید آبدانی صاحب سے تشریف لائیں اور ہماری حوصلہ ضائف کریں نحمده ونسلی على رسول اللہ کریم اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ حیمان الرحیم قابل اعترام قائم خانی صاحب حنی قالی صاحب مکٹر فروب کی رنگ الوالہ صاحب دیگر مہمان گرام حارون صاحب میرے بازر میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ پیغام ملا کہ آخری تقریر حنی قالی کی ہے اس کے بعد کسی کی تقریر نہیں ہوگی لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سن سن کر لوگ بھی یہی چیز چاہتے ہیں کہ ہم آخری تقریر سنیں لیکن دکٹر صاحب سلسلہ یہ ہے کہ پیٹ کا اور ذہن کا عمل ایک ہی ہے آپ کھانا کھائیں کھانے سے پیٹ بھر جائے گا لیکن پیٹ بھرنے کے باوجود اگر کوئی اچھی جس سامنے آ جائے تو جی للچا جاتا ہے پھر ہم ماشاءاللہ تھکے وہ ذہنوں کو دوبارہ اپنے اجا کر دیا اور حرن صاحب آپ کی تقریر کے بار میں سمجھتا تقریر سننے میں جو اچھی بات ہوتی ہیں وہ صدا یاد رہتی ماشاءاللہ ان لوگ نے بہت اچھا انداز میں ہنیف کالیہ صاحب کو متعارف کر آیا ہمارے منسٹر صاحب نے ایک بات کہی جو کہ مجھے ناغوار گزری یہ بات کہی کہ ہنیف کالیہ کو آج سے ہم بابا تعلیم نہیں دادا تعلیم کہیں تو مجھے اعتراف ہے اس لیے کہ یہ مقام ہم انہیں اس وقت دیں گے الحمدللہ ان کا بیٹا اس ٹھیک پر گامزن ہے اور ان کا بیٹا انشاءاللہ چند دن میں جب وہ بابا تعلیم اپنا کو منع لے گا تو کالیہ صاحب خود بہت دادا تعلیم ہو جائیں گے ان کو بابا دادا تعلیم بولنے کے ضرور تنی ہے ان کا بیٹا ماشاءاللہ اس وقت کارچ لیول پر جیس انداز سے کام کرتا ہے سرمایت بہت ہیں پاکستان میں اور دنیا کے لیول پر سرمایہ خوش نصیبی ہے بد نصیبی بھی ہے سرمایہ جو ہے وہ خوش نصیبی اس لیاس سے ہوگا کہ سرمایہ کا حساب اللہ تعالی ضرور کرے گا رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے اور سرمایہ زحمت اس وقت ہے جب انسان کے پاس اپنی حقہ سے پڑھ سرمایہ آجائے اور وہ انسان اپنی حقہ سے بعد آجائے اس کے پاس اللہ کے حقہ جواب دینا بہت بھاری ہو جائے گا خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہ اللہ تعالی نے سرمایہ دیا ہوا ہے لیکن سرمایہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ اپنی براجری اور اپنے ملک اور قوم پر خرٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو مزید انیف کالی کہوں گا کہ وہ لوگ رینوما اچھا ہو اور رینوما کے ساتھ ان کے کارپون مخلص ہو تو وہ ٹیم باقی کام کر جاتی ہے اور مجھے امید ہے کہ انیف کالی اور ان کے ٹیم باقی بہت خلوش کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اللہ تعالی کے سر پر سے ہمیسے ہمیسے ساتھ ہمیسے ہمیسے ساتھ کائم رہے گا بہت سے کلا بہت مربان ہی ہمارے محضور مہمان کراچی سے صدیق زکریہ صاحب تشریف لائے ہیں چونکہ ہم خواہش مند تو ہیں کہ ہم تمام آپ صاحبان کو سن بارال آپ تشریف لائیے صد اور مختصر لیکن سنیں گے درور آپ کو آوزو باللہ من سویتوان الرجیم بسم اللہ الرجیم الرجیم اس تیج پر بیٹھلا تمام میمان و سامی بیٹھلا مارا بائیو سجنو نس سجنری السلام علیکم اس سویتوان بیٹیو آ supervis حتی три آج ہوں کراچی ہماری بھائیاں آگے لہا چھے دینوں آگے چھے بیٹیوں آگے چھے بادار نہیں آتی مو نیت بائی کالیا نو آدمانو چھے چھے ہوں اپنا ہیدرہ واد شہر突رین بھی بیٹھا کی چھے دنیا جون کو یاد راکس ہے آنے اینوں آ پنی مہمان سوسائیٹی ہمارا بچیا اور بچیوں نے کنو جلاب لے شے جیتے تھے وہنے ہدر آباد نی پر سیوہ کروا نو محکمار سے آنے آ سندھ پرانت نو نے پاکستان ہون یہ نا بچیا اور بچیوں نے کئیس کے کمپیوٹر نی جے سکشن چھے جے تالین چھے بہت جروری چھے I hope you must be understanding Thank you تو اینے تمہیں پوری ریتہی نا فائدہ ہو پاڑھو کمپیوٹر چھے نا نتیابر تو تھی بلکل ہاتھ بان چھے مانے راتے کیارے ایک واگے چھے کیارے بھی واگے چھے مانے یہ ساتھ کروا ہمیں بہت تکلیف نی چھے مانے آنے پہ یہ اوفر کری کہ تمہیں آو کمپیوٹر سکھو تھی آنے آدم جی انسیٹوٹ پر آنے پہ یہ ٹائم نی اٹھے پابندی چھے 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 کیں یا شکñہ دے چھے کمپیوٹر سکھو تھا تا unsere انسیٹوٹھے پوڑھو ہے دنسان میرا پہ یہ ایک بہتھے پوڑھ اور پیکسستان nine winter educational and welfareesting موسیقی 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 آبات شرطانی میں جیسے دیماغ نے نہیں آئے اور انہاں میں یہ چاہیے پانچے کھلی ستا ہے جیسے میں یہ ستا ہے انہاں میں اپنے آئے گی ہے پہلے جمعان میں ڈاکٹر میں دیکھار وقتی شرطانی میں یہ بن فعل یہ بہتا ہے کہ ان کے حقیقت میں یہ سمجھے ہیں جیسے دیکھتا ہے ہوتا یہاں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں دلستگیز کرتے ہیں انجو ایترو بھدو ایکسپورٹ یا ایکسپورٹ جو کمپیٹر جو کمپیٹر جو تھی رہا ہے جو انجو انجو ہونٹیاں مل انتیج بریتیو نیرو جیڈا پاکستان میں پر انجا جو چھے تابلیلہ پانجا بججا کے لائے تیار تھے تابلو بار ایتھو پوئر میں بارو بار ایکسپورٹ میں پاکستان پر چی سکنو ہنے آر انهی پیس کاریا کے گنبارک باد جاہتا ڈاکٹر صاحب کے لیے کہا تھا کہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے یہ کامیاب لوٹ ہے ہی باردہ تو ہی یہ کوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چندے کا سلسلہ جاری ہے اوپر لیمارٹی کی تعمیر کے لیے اچھی سادار روپے ادری سبجر ستار کی جانب سے اور شدیق موسا فاؤنڈیشن کراچی کی جانب سے دس ہزار روپے ڈائران کرتے ہیں ہم ان بھائیوں کا تیہ جیسے چند یادہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ کاون کرتے رہیں گے ہم ڈاکٹر اسماعیل لسکروالہ صاحب کے بھی بہت ممنون ہیں کہ آج کافی عرصے کے بعد وہ آج یدراباد کی تقریب میں ہماری حفظ آفزائی کی اور ہم امید کرتے ہیں وہ وقتن وقتن آئیں گے اور ہمارے پروجیکٹ میں ہمارے پروجیکٹ میں ہمارے پروجیکٹ میں ہمارے پروجیکٹ سلیم چھٹانی صاحب بنگلہ دیش سے تشیف لائے تھے اور انہوں نے آجی عبدالکریم گوڈیل صاحب کی وساطت سے ایک لاکھ روپیہ عطیہ دے میں رکھتے ہیں اور انداریں اسی طرح چلتے ہیں فلاہی دارے اسی طرح چلتے ہیں آجی محمد عدریس عبدالسطہ مل والے جو چیئرمن ہے ہیڈراباد پروویشن مرچنڈ گروپ کے صدر ہیں ہیڈراباد اسپائسیس گروپ کے نائب صدر ہیں مالیہ جماعت ہیڈراباد کے آپ نے بھی پچیس الا روپیہ عطیہ دینے کا اعلان کیا تھا اور میں آپ کو ایسی شخصیت کو لاوتی زیادہ آپ دینا چاہ رہا ہوں جو وجہ تقریب بھی ہے جس کی محبتوں اور شکتوں کے سبب امیمن سوسائٹی فاؤنڈیشن اس کو آج اس منزل پر ہے کہ ہم سب ملتا ایزنین مکشوں گرے لمحاتے ساتھ ہیں آپ سب کی پرزور تعلیوں کی گونج بھی ہم دعوت دے رہے ہیں اس شیئر کے ساتھ کہ بہارے تم سے زندہ ہیں چمن تم سے سلامت ہے تمہارے سامنے پھولوں سے مرجھایا نہیں جاتا تشریف لاتے ہیں تالیا گروپ انٹرکنیشنل کے شیئرمن عزت ماب بہترم انیف ایس تالیا آج کے دور نے نیپالیا تو سمجھو منزل کو جائے سمجھو منزل کو جائے ہمارے مرمانے سوچی آج ساتھ نام اتیا تو بلیا ساتھ اور آج کے لیچے کے ساتھ سبھی امت آئمی کھانی ساتھ جا چکے ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی دو تیل جیز بارٹا ساتھ دیگل بوجیز مرمانے کے آئمی اور مرمان سوسائی کے مہجیز دوست داران و میمبران فورکی نیسل گروپ کے بازیز داران و میمبران وہ بیگر آج ہیں اسلام علیکم مجھے بلکل احساس ہے کہ کافی گیر ہو چکی ہے اور تراجی سے جو میرے ساتھ جو لیگیز کے لیگرسن آیا ہو آئے ان سے میرا کومکمنٹ کھا گیا انشاءاللہ ہم نو بجے گینر کر کے یہاں سے نکل جائے گے اور ان کو سب کو گھر پہنچانا بھی ہماری جمہداری ہے تو میری کوشش ہوگی کہ صرف پانچ ملک میں آئی ٹی کے بارے میں جو میرے خیالات ہیں وہ جس بات ہیں اور ہمارے ملک کے کام کے بارے میں ہیں تو یوں سمجھئے کہ سمنگر کو خوجی میں بن کرنے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ گئیں گے سب پانچ ملک کے لیے مجھے برگاس کریں گے سب سے پہلے کہ میں یہ دوکر عزیز باتوا ان کی جو ساتھیں منس کر رہے ہیں ان کا انکری مسکر و محنون ہوں تو وہ میری دعوت پریاں پرسیب لائے اور وہ بچھا خاصا وقت دیا مگر عزیز باتوا آج کی اس پی سنکے مجھے گاجو بوا کہ آپ نے آج پانی کا چکر نہیں کیا مجھے گا